ناظرین کہتے ہیں کہ دریاء اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں اس کی ایک مثال یہ لئیہ کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے علاقے ہیں بستی راکھوان اور بیٹ مونگڑ یہاں پر کئی سالوں سے دریائی کٹاؤ جاری ہے اور اب تک ہزاروں اکڑ رکبہ جو ہے وہ دریاء برت ہو چکا ہے لوگ اپنے مکانات مرحضم کر رہے ہیں ملبہ اٹھاڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو رہیشی افراد ہیں ان کو بہت زیادہ تجویشناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے بستی راکھوان بستی گودرہ بستی جمعہ بستی منجوٹھا بستی ٹوٹن سمیت نو بستییں شامل ہیں جہاں پر چھ سرکاری سکول تھے جو دریاء برد ہو چکے ہیں متاثر ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ کئی مساجد بھی تھیں جو شہید ہو چکی ہیں بستی راکھوان احمد گندہ اور بستی ٹاکہ میں دریائے کٹاؤ نے خطرناک صورتحال پیدا کی ہوئی ہے اور اسی طرح سے بیٹ مونگڑ میں اب تک سیکرو اکڑا رازی جو ذرعی زمین تھی قیمتی زمین تھی یہاں پر فصلیں موجود تھیں وہ بھی دریاء برد ہو چکی ہیں یہاں پر مکینوں کی جانب سے حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان زمینوں کو بچانے کیلئے اقدامات کیے جائے اور جو رہشی افراد ہیں ان کے لئے بھی اقدامات کیے جائے ضرورت سمر کی ہے کہ یہاں پر سپر بند بنایا جاتا کہ یہ جو دریائی کٹاؤ گوشتہ کئی سالوں سے جاری ہے اور اس کی وجہ سے قیمتی اراضی دریاء برد ہوتی جاری ہے اس کو روکا جائے ناظرین ہمیشہ سے دریاء اپنا روک تبدیل کرتے آئے ہیں دریائے چناب ملتان شہر کے قلعہ کے قریب سے گزرتا تھا جو اب کئی کلومیٹر دور جا چکا ہے تو اس طرح سے یہ جو دریاء ہیں اپنا روک تبدیل کرتے ہیں لیکن اب جو کہ آبادیاں زیادہ ہیں دریاؤں کے قریب لوگ زیادہ آباد ہے تو ان لوگوں کے متاثر ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں ایسے میں حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں کسی بھی جگہ پر انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسے ٹھوس اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر توجہ دے گی اور یہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی بحالی اور اس دریائی زمین کو بچانے کیلئے اقدامات کیے جائیں گے